ہماری سمجھ میں حضور کی عظمت کے جو پہلو آ سکتے ہیں وہ ہے آپ کی عظمت بحیثیت انسان لیکن ان کا بھی تجزیہ کریں گے تو اس کے بے شغار پہلو ہیں حضور کی حیثیت آپ کا مرتبہ و مقام بحیثت ایک سے پہ سالار کے اب یہ بڑے بڑے جرنیلوں سے پوچھئے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی اختیار فرمائی اس میں جس مہارت کا ثبوت دیا ہے حالانکہ ساری عمر کبھی آپ نے کسی جنگ بحصہ نہیں لیا بدل سے پہلے یا اس سے پہلے کی طرح مہمات میں شرکت کی ہے باگاپتہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ کہ دنیا دنگ ہے کہ جنگ کی مہارت اور اس کی حکمت عملی کو مرتب اور معین کرنے میں کس قدر آپ نے صلاحیت کا اور کس قدر قابلیت کا ثبوت دیا ہے پھر کسی سے صلاح کرنی ہے صلاح کی نیگوسییشن اس میں آپ نے کس مہارت کا اور کس واقفیت کا اور کس اہلیت کا مظاہرہ فرمایا صلاح ادیبیہ ہو یا مساق مدینہ ہو یا اس سے بھی پہلے یسرب کے مختلف طبقات کو آپس میں جمع کرنے کے لیے جو معاہدہ ہوا ہے ان کا متعلق کیجئے اقلیں دنگ رہ جاتی ہیں ایک قاضی والقضات کی حصیت سے آپ کا مقام کیا تھا آج بھی اس دنیا میں قضا یوڈیشنی کے سلسلے میں جس قدر اصول اختیار کیے گئے وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے اطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مقدمے میں ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہ کرو جب تک کہ فریق کسانی کو بھی سن جائے یہ اصول آپ کا بیان کرتا ہے شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے ملزم جسے کہنا چاہیے اصلا جس پر الزام لگایا گیا ہے شک کا فائدہ اسے دیا جائے گا جو الزام لگانے والا ہے اسے نہیں یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کا ہے یہ اصول آپ نے انیشیئٹ کیا ہے کہ سو مجرم چھوٹ جائے کوئی حرج نہیں کسی بے گناہ کو صدا نہیں ہونی چاہیے یہ اصول آپ کا دیا ہوا ہے ہماری موجودہ جو ڈشری پوری عالمی سطح پر انہی اصولوں پر قائم یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن نے بیڑا غرق کر دیا اصول غرق نہیں ہے جو ڈشری کے اصول تو محمد الرسول اللہ کے اطا کرتا ہے ہماری خیانت ہے ہماری بدنوانیاں ہیں ہماری جانب داریاں ہیں ہمارا بک جانا ہے ہمارا سیاسی جو لوگ ہیں ان کا عالی کار بن جانا یہ چیزیں ہیں جس نے عدلیہ کا جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے اصولوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اصول وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہترہ نیچے اتر یہ بحیثیت بات حضور کا کردار کیا تھا یہ حضرت فاطمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا اور آپ کی کیا عظمت تھی اس میں یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے حضرت حفظہ سے پوچھئے حضرت عم سلمہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہ پھر یہ کہ ایک داماد ہونے کی نو ایک بار سے آپ کا کیا کردار تھا حضرت عمر سے پوچھئے حضرت عبو بکر سے پوچھئے کوئی ہے کہ جتنے انسانی علائق ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت کی عظمت آپ کے کردار کی بلندی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے ایک مربی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے ایک معلم کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے یہ چیزیں ہیں جو ہماری سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کا کچھ دا کچھ ادران کو شعور ہم کر سکتے ہیں لیکن ان تمام حیثیتوں کو دائی مبلغ مربی مذکی میں ان کو جمع کرنا چاہتا ہوں ایک لفظ میں ایک انقلاب کے دعی اور ایک انقلاب عظیم کے برپا کرنے والے کی حیثیت سے آپ کا بقام کیا ہے گویا کہ ہم جن پہلوں سے حضور کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں ان میں سب سے نمائی پہلو یہ ہے کہ آپ نے جو تبدیلی برپا کی یا استلاحاً جو عظیم انقلاب برپا کیا اس انقلاب کا متعلق کیا جائے اس کا حاصل دیکھا جائے اس کے نتائج پر غور کیا جائے اس کے لیے جو جہد ہوئی ہے اس کے مراحل ان کے بارے میں غور کیا جائے تو واقعاً جو ہے حضور کی اصل عظمت نمائی ہو کر سامنے آتی ہے چنانچہ یہ ہے وہ عظمت آپ کی جس کا اقرار اور جس کی گواہی پوری دنیا نے دی موسیقی موسیقی